بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ کریم کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر پرستی رہے صبح بخیر عائشہ اسلامی کوٹس گوڈ مورنی اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور حیمت عطا فرمائے آمین سمہ آمین کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سراخ ہوتے ہیں اتنی مرزی محبتیں ڈال لو وہ خالی رہتے ہیں مولا علی نے فرمایا ایک اچھے انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے اتنا کہ موت سے بچنا جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خموش رہا کرو تاکہ تم پر رہن کیا جائے آلہ کے بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوک سے نہیں مرے گا جسم کا درد جاتا رہے یا غنیوں ریڑ کی ہڈی گھٹنوں جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی دھرد ہو چلتے پٹے اٹھتے بیٹھتے پٹے رہیے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا حدیث نبی پاک ہے کہ جب تم پانی پر سے گزرو یا پل پل پر سے گزرو تو کسرت سے سرائے کوسر کا برد کیا کرو تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا اگر آپ یہ سب کو بتاؤ کہ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتا اور پورا کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ الاکلی شیئن قدیر ہے جب تک کوئی بات تیرے موں میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے جب زبان سے نکال دی تو وہ تیری مالک ہو گئی مولا علی گہری بات اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے اس دن آپ کی بسکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے پڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں اللہ نے اس وقت اتنا دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کو بتانا پڑھ رہا ہے کہ یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ اور لوگ ہیں کہ پھر بھی ناشکری میں مقتلع ہیں یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے تو ہم سے راضی ہو جا بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے با معنی خموشی لاکھ ترچے بہتر ہے اے رب العالمین میں جب بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریخ راہوں کی مسافر بنے لگوں تو اے میرے مالک میرے رازق تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے ہدایت فرمانا آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے روزہ رکھنے کے بعد ایک نعمت کی اہمیت کا تو خوب پتہ چلتا ہے اور وہ ہے پانی در حقیقت ہم ایسی بیشمال نعمتیں استعمال کرتی ہیں لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا احساس نہیں بس تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو انکار کرو گے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے جدائی اختیار نہ کرو خواہ وہ تم سے جدائی اختیار کر لے میں ان لوگوں کی جب جرت پہ ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے سامنے زیادتی کرتی ہیں اور پھر اپنے ڈھیل پہ کرتے بھی ہیں تو توبہ کیجئے استغفار کیجئے غلطی پر نادم رہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو سمجھا کرو کہ وہ انتہائی گران قدر غمخار ہوتی ہیں اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتا مولا علیہ انسان کے آنسوں اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کے نکلے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترود پھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترود پھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا خوش رہیں اور خوشیوں باتیں تھینکس فارو آجین اللہ حافظ موسیقی